لاؤ کالیجز کے طلبہ انصاف کے متلاشی پرائیوٹ لاؤ کالیجز کے طلبہ کا پنجاب سیول سیکرٹیریٹ کے باہر مظاہرہ مطالبات کی منظوری کے لیے مرکزی چوک کو بلوک کر دیا نارے بازی بھی کی قائد اعظم لاؤ کالیج سکول آف لاؤ اور دیگر کالیجز کے طلبہ نے احتجاج میں حصہ لیا طلبہ کا کہنا تھا کہ داخلے سے قبل تین لاکھ روپے فی طالب علم فیس وصول کی گئی اب کلاسز شروع ہونے کے چھ ماہ بعد انٹری ٹیسٹ کے لیے کہا گیا آئندہ سال سے تین سالہ اللبی پروگرام ختم کیا جا رہا ہے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ چھے تریخ کو آپ لوگ آئیں ہم آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے لیکن آج ہم چھے تریخ کو آئے ہیں کسی کو کوئی فون نہیں آیا کسی نے نہیں بلایا ہم اسی طرح سے یہاں پر سراپا استجاج رہیں گے جب تک ہمیں اندر سے کوئی گرین سیگنل نہیں آئے گا ہم یا ہم نوٹیفکیشن جب تک لیڈ کینسل کا نہیں ہوگا ہم تب تک یہی رہیں گے ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی جس پر مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا کیمرمن یاسی رفیق کے ساتھ ہوایس ویرکلا ہار نیوز